بسم اللہ الرحمن الرحیم یا گناب دو و یا کنستائین میرے پاکستانیوں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا تو کرکٹ کی دنیا کے اندر اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے ہر ملک اپنے امپائر کھڑے کرتا تھا اور میرے آدھی میں بیس سال انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتا ہوں تو جو دس سال تھے دس سال سے بھی زیادہ کوئی چودہ پندرہ سال تھے جس میں اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے اور بہت انتشار ہوتا تھا کرکٹ گراؤنڈوں پہ کیونکہ جب ٹیم دوسرے ملک میں جا کے ہارتی تھی وہ کہتی تھی جی ان کے امپائروں نے ہمیں ہر آ دیا اور کئی دفعہ یہ ٹھیک ہوتا تھا کہ اپنے امپائر اپنی ٹیم کی مدد کرتے تھے تو میں مجھے فخر ہے کہ میں وہ کپتان تھا جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے گیا کہ امپائر ایک تیسرے ملکے ہونے چاہیے جو نیوٹرل ہوں تاکہ جو جیتے اور ہارے وہ ہار مان جائے یہ نہ کہے کہ دوسروں کے امپائروں نے مجھے ہرا دیا اور پاکستان وہ ملک تھا جس نے پہلی دفعہ کرکٹ کی تاریخ کے اندر ہم نیوٹرل امپائر انیس سو چھاسی میں لے کے آئے اور اس کے بعد پھر ساری دنیا میں نیوٹرل امپائر آ گئے اور آج جو آپ کرکٹ میچز پہ گراؤنڈوں پہ دیکھتے ہیں تو وہ سارا انتشار ختم ہو گیا کیونکہ لوگوں کو فیصلے منصفانہ لگتے ہیں کیونکہ اب ان کو یہ نہیں لگتا کہ اپنے ملک امپائر اپنے ملک کی مدد کر رہے ہیں اب میں آتا ہوں پاکستان پہ دیکھیں میں نے جب تحریک انصاف شروع کی تھی ستائیس سال پہلے اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ آپ کو بار بار بتا چکا میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ساری دنیا میں میں پھر آ اور کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں نے دیکھی اور خاص طور پہ برطانیہ کا نظام کیونکہ میں وہاں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا آدھا سال ادھر آدھا سال ادھر اور یونیورسٹی بھی ادھر گیا تھا وہ میں جب جتنا جتنا میں نظام سمجھتا گیا میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی کا کال تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نائنصافی کا نظام نہیں چل سکتا میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ ہمارا نظام میں ہمارا ایک وہ جو قائد عاظم کا اور علامہ اقبال کی خواب تھی کہ ایک عظیم مثالی اسلامی ریاست بنانی تھی ہم نے فلائی ریاست اور وہ جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف پہ رکھی تھی عدل اور انصاف پہ ہم وہ بانی نہیں سکتے جب تک ہم انصاف نہ لے کے آئے ملک اور یہ جد و جہد رہی ہے ستائیس سال سے ساڑھے تین سال گورنمنٹ میں بھی بیٹھ کے پوری کوشش کی کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آؤں لیکن ایک عارمی چیف کے پاس ویٹو پاور تھی اس نے نہیں مانا اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ وہ کرپشن کو یعنی نائنصافی کو برا نہیں سمجھتا تھا اب دیکھیں ابھی جو حالات ہیں میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں اب یہ ہو کیا رہا ہے بارہ میں سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا جس طرح اس نے فرد جرم میرے پر لگا دیا میرے سنے بغیر اور وہ بھی آکے جب مجھے غیر قانونی طور پر پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں تو اس نے وہاں آکے عدالت لگا دی نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا اور وہاں آکے فرد جرم لگا دیا تو ہمیں تب سے پتا چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائے کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے یہ ہمارا حق ہے لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائے کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ جب نو میں کو مجھے جس طرح گسیڑ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اخواہ کیا اس نے ہائے کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شک پہ آ رہے تھے اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے ہمارے جو وکیل انبر منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا جو فوران فنڈنگ کا کیس تھا سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے کٹھے سنے جائیں سارے جو باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی پیٹی آئے کٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے ان کے کیس سنے نہ جائیں یہ آمر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے ہمیں بڑا اتراز تھا پھر آزم سواتی انہوں نے تو بقاعدہ لیٹر دکھا کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا اور پھر جب وہ ہوا پھر اسے پہلے ایٹرین کیس جو تین میمبر بینچ نے جب دو میمبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس منٹینبل نہیں ہے جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے تو ہم نے پھر دونوں کی طرف ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان ایمپائز پر اعتماد نہیں ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ہم نے رکوزل کا کہا اب آج کیا ہوتا ہے آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا پھر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے آئے وہاں انصاف نہیں ملنا تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹی سنی جائیں اب آج اکٹی سنی نہیں گئی پٹیشنز جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی ہماری رکوزل کی ہم نے کہا کہ جسس آمر کو ہماری نہیں سننی چاہیے ہماری پٹیشنز وہ بھی ڈسمس ہو گئی وہ اگنور ہو گئی جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیر ٹرائل اور اب تو میں آخر وکیلی بن کے ہوں کہ آرٹیکل آئین کا ٹین ایک کہتا ہے فیر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع منا چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں اور وہ گواہ ڈال دی ہیں آگے اور کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمائیو دلاور ہماری فائنل آگیمنٹ سن سکے اب ہماری فائنل آگیمنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہی نہیں پیش ہوا ہے یہ فیر ٹرائل کیسے ہوتا ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو نہ وہ ٹرانسفر کیا نہ اس کا سنا ہمائیو کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب کٹھی پٹیشن سنی جائے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسپس کر دی اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو کہ جج دلاور کو کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے آگیمنٹ پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہو اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے اب میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں فیصلہ جو بھی آ جائے گا ڈسکولیفائی کر دیں گے کیا میں مطمئن ہوں گا کیا یہ قوم مان جائے گی اس فیصلے کو سب کو پتا ہے کہ یہ دو سو تقریباً کیسز ہیں مقصد صرف ایک ہے کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹائے جائے کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کیا جائے یہ سب کو پتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے نو میں جب بھی انشاءاللہ کسی دن اس ملک میں ازادانہ تحقیقات ہوں گی نو میں پہ چیزیں سامنے آ جائیں گی اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک سائٹ فیصلہ کر لیتی ہے گورنمنٹ کا فیصلہ کہ جی تحریک انصاف اس کے اندر گلٹی ہے ہم کسور با رہے ہیں اور ہمیں ہمارا موقف ہی نہیں سامنے رکھا جا رہا ہے ہمیشہ جج دونوں سائٹ سن کے فیصلہ کرتا ہے تو وہ اب نظر آ رہا ہے کہ جس صرف جا رہا ہے وہ جو انہوں نے نو میں کے بعد جو کیا سارے ملک کے اندر تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا اور وہ چلتا آ رہا ہے ابھی بھی کریک ڈاؤن آ رہا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح پارٹی کو ختم کیا جائے اب جو بھی یہ کر رہے ہیں کریک ڈاؤن سارے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا فوڈ بینک ختم ہوتا ہے ذرا بزاروں میں نکل کے دیکھیں دیاتوں میں چلے جائیں پوچھے تو سی لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کیلئے ڈالیں گے جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اترا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی تو پارٹی کی اس وقت ستر سے اسی فیصد اس وقت پاکستان میں اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہے یعنی لوگ اس کے ساتھ ہے تو جو ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ ستر سے اسی فیصد لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے جو باہر نہیں جانے لگا جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے کوئی پراپٹی باہر نہیں ہے جو تھی بیچ کے پاکستان آگیا ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو اور جو بھی یہ پلان بن رہے ہیں کہ اس کے کوئی ملک چل جائے گا ڈنڈے کے زور سے لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے ایک پولیس سٹیٹ بنا کے ان کو دنیا کی تاریخ کا کوئی تاریخ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں میں یا اپنی قوم کو صرف آپ کی آپ کو ایک قسم کا تاریخ کا لیسن بھی دینا چاہتا ہوں ہر اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں انیس سو پنتالیس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ آدھا ہو گیا آدھا چلا گیا جمہوریت کی طرف آدھا چلا گیا یہ پولیس سٹیٹ بن گیا ڈکٹیٹرشپ کی طرف آدھے میں انہوں نے ان کو بند کر کے کنٹرول کیا لوگوں کو ان کی ازادی رائے ختم کی حقیقی جمہوریت ختم کر دی حقیقی ازادی ختم کر دی آدھی ازاد ہو گیا ساری دنیا کے سامنے پچاس سال کے بعد نتیجہ آ گیا جو ازاد تھے وہ خوشحال ہو گئے اس آج بھی آج بھی وہ جو جن ملکوں کے اندر جو وہی یورپین تھے جدر ازادی نہیں تھی آج بھی وہ پیچھے ہیں ابھی تک حالانکہ وہاں جمہوریت بھی آگئے کئی ملکوں میں لیکن ابھی بھی وہ پیچھے ہیں ایز جرمنی ویس جرمنی ایک وہی جرمن لوگ تھے جدر ڈکٹیٹر شپ آگئے یعنی ان کو اسی طرح کی جو حامل جس طرح لے کے جا رہے ہیں وہاں غربت آگئی مقابلہ اس کا ویس جرمنی میں جو خوشحال ترین دنیا کی طاقتور ملک بن گیا معاشی طور پر تو یہ تو ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے ساؤتھ کوریا نورتھ کوریا نورتھ کوریا میں وہی ڈکٹیٹر شپ ازادی رائے بند ازادی ختم آج نورتھ کوریا کے دیکھیں اور جو حقیقی ازادی ساؤتھ کوریا میں تھی وہ خوشحال دنیا کا خوشحال ترین ملک بن گیا تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ ہم اپنے ملک کو تباہی کی طرف دکیل رہے ہیں ہم یہ جو ایک عوام کو ان کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا ازادی رائے ایک منتخب کرے عوام اپنی کونسی گورنمنٹ وہ چاہتے ہیں وہ جو ازاد ملک ہوتے ہیں وہ ہی ترقی کرتے ہیں ہم دوسری طرف جا رہے ہیں اور ہم ایک خوف کی فضاء ایسی بنائی ہوئی ہے یہاں جو طاقت میں ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ظلم کریں گے لوگ ڈر جائیں گے تو ڈر کیا جائیں گے غلام بن جائیں گے یعنی خوف کے غلام بن جائیں گے ظلم کے سامنے جھپ جائیں گے جو میں بار بار مثال دیتا ہوں جو یزید نے کیا کوفہ کے لوگوں سے اپنا گورنر بٹھایا اس نے ان کو ظلم کر کے ان کو سیم کے وہ لوگ بنا دیئے جو جانوروں کے اوپر پہنچ یعنی جانوروں کے لیول پہ پہنچ گئے تو آج ہم وہی کر رہے ہیں پاکستان سے مجھے آج وکیل ابھی میں وکیلوں سے مل رہا تھا انہوں نے مجھے خبر دی کہ جو ہمارے سینر لوگ جیلوں میں ایک تو وہ ہیں جو کہ ہمارے کارکن جیلوں میں برے حالات میں لیکن وہ جوان ہیں تکڑے ہیں لیکن جو سینر لوگ ہیں انہوں نے مجھے ریپورٹ دی ڈاکٹر یاسمین کتنی دفعہ بیمار ہوئی ہے تقریباً پچھتر سال کی ہے محمود رشید وہ ستر سال سے اوپر ہے ان کو ہارٹ پرابلم ہے وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں بیمار ہوئے کتنی دفعہ اجاز چودری تقریباً دس کیجی اپنا وزن لوز کر بیٹھے ڈائیبیٹک ہیں آلیہ حمزہ بری طرح بیمار رہی ابھی انہوں وکیل نے بتایا کہ اس بار ہی ملے وہ تھوڑی ٹھیک تھی تو میں عمر چیمہ عمر چیمہ کے حالات دتا ہے وہ ویٹ لوز کر بیٹھا ہے اس کی بیوی عدالت میں کی ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے کی خوف پھلایا جا رہا ہے کنٹرول کرنے کے لئے لوگوں کو اور علی امین ہمارے پختونخواہ کے پریزیڈن ان کے گھر میں چھے گھنٹے پولیس گز گئی کوئی سرچ پورٹ نہیں تھی سارا اس کا گھر اجاڑا چیزیں توڑی اسی سال کے ان کے والد تھے ان سے بتمیزی کی دھکے دیئے گاڑیاں اٹھا کے لے گئے تو یہ کیا ثابت کر رہے ہیں اسے یعنی ہم اس ملک کو کدھر دھکیل رہے ہیں یہ خوف پھلانے کے لئے اور لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم آج وہ چیز کر رہے ہیں کہ اپنی پولیس کو تباہ کر رہے ہیں جب پولیس سے اس طرح کی غیر قانونی کام کرواتے ہیں ہم تو یاد رکھیں پولیس خود بھی یہ کاموں پہ لگ جاتی ہے آپ جب پولیس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ جا کے کسی کو گھروں میں گھر بات کرو خوف پھلانے کے لئے تو ہم پولیس فورس کو تباہ کر رہے ہیں آگے ہماری پولیس کے حالات اچھے نہیں ہیں آگے ہمیں پتا ہے کہ ہماری پولیس لوگ اون نہیں کرتے اپنی پولیس کو لوگ سمجھتے ہیں پختون خواہ میں ہم نے بڑی محنت کی تھی جب آئی جی دورانی کو ہم لے کے گئے وہاں اور انہوں نے پولیس کو ایک ایسی پولیس فورس بنایا کہ عوام اور پولیس ہی ایک ہو گئی آج پختون خواہ کے اندر وہ نہیں ہو رہا آج پولیس کے خلاف نفرت ہو رہی ہے کیونکہ اسے غلط کام کروائے جا رہے ہیں اسے قانون توڑا جا رہے ہیں جن کا کام قانون کو آپ ہولڈ کرنا وہ قانون توڑ رہے ہیں اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے یہ ہر جگہ جدھر تحریک انصاف ہے اس کا نو میں سے اب کوئی تعلق نہیں ہے افتخار دورانی کو اٹھا لیا وہ تو میڈیا کا آدمی ہے اس کا نو میں سے کیا تعلق ہے عمران ریاض ابھی تک غائب ہیں تین مینے ہونے لگے ہیں بچے ہیں ان کے اس کا نو میں سے کیا تعلق تھا نو میں ایک بہانہ تھا ایک پہلے سے پلان بنا ہوا تھا پارٹی کو کرش کرنا لیکن پارٹی کرش کیسے ہوگی جبکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے لوگوں پر ظلم کرتے جا رہے ہیں لیکن پارٹی تو بڑھتی جا رہی ہے تو کیا یا تو الیکشن کبھی نہیں کروانا لیکن جب بھی الیکشن ہوگا یہ میری آج آپ پیشنگوی سن لیں جیسا جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں جب الیکشن ہوگا اور جو پبلک اس بولکی نکلے گی آپ جو مرضی کر لیں تحریک انصاف کو جیتنے سے نہیں روک سکتا انشاءاللہ اس لیے میں آج بھی اپنے ان لوگوں کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں میں تو پی ڈی ایم کے لوگوں کو سب کو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم آگے ہم ملک کا سوچنے کا اپنی سوچ ذات بیچ میں سے نکال دیں جب بھی ملک کا سوچیں گے اپنی ذات سے ہٹ کے ہم سب بیٹھ کے وہی فیصلہ کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر ہے اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن پاکستان زندہ بات